اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج آپ کو اس ویڈیو میں تیرہ سے چودہ سال کی لڑکی کا ٹروزر کٹنگ کرنے کا کار بتایا جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے سکم مت کیجئے گا تو آج سب سے پہلے اس کے پمیش سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ٹروزر کی جو پمیش آرہی ہے وہ آرہی ہے ساڑھے چونتیس انچ ٹروزر کی چڑھائی لیتے وقت آپ نے اچھی طرح اس کی تیہے جو ہیں وہ اچھی طرح بٹھا لینی ہے یہاں پہ جو ٹروزر کی چڑھائی آرہی ہے وہ ہے ساڑھے دس تو جو کھل کے ہو جائے گی اکیس انچ مگر کسٹومر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے دو انچ سے پلس کرنی ہے تو آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے آپ نے چڑھائی لے لینی ہے اس کے بعد آسر کا نام لینی ہے جو کہ آرہی ہے چودہ انچ اور بیک آسر آرہی ہے سولہ انچ تو جو اس کا بیلز تیار ہے جو ویسٹ آرہی ہے وہ آرہی ہے گیارہ انچ تو اس کا جو تیار پانچ ہے وہ ہے سات انچ تو یہ ٹروزر کی فمیش مکمل ہو چکی ہے تو آئی اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹروزر کے لیے میں نے ویسکوس لینن کا یہ فیبرک لیا ہے تو یہ میں نے لمبائی روح اس کی یہ میں نے فولڈنگ لگا لی ہوئی ہے اور فولڈنگ لگانے سے پہلے اس کو میں نے اچھی طرح پریس کر لیا تھا میں نے فولڈنگ لگانے کے بعد آپ نے اس کی جو حریب ہے وہ انکال لینی ہے ریب نکالنے کے بعد اب میں اس کی لینٹھ لے رہا ہوں جو کہ تیار سی ساڑھے چونتیس انچ تو دو انچ بیلٹ کا اور دھائی انچ پانچے کا اس میں ایڈ کرتے ہوئے یہ میں نے جو اس کی جو لینٹھ لی ہے وہ لیا ہے انتالیس انچ انتالیس انچ کے ساب سے اب میں نے اس کی چار تہیں کر لی ہوئی ہے میں نے اور بیک سیڈ کیونکہ میں نے پلس رکھنی آسان والی تو وہ اس سے ذرا میں نے تقریباً تین انچ پلس رکھی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کی یہ ویڈیو بنظر بھی آرہا ہوگا اس کے بعد اس کی ویڈت کے نشان لگانے ہیں تو سٹارڈ میں نے ہاف انچ سلائی کا مانچ چھوڑ دیا ہوئا ہے تو یہ تیار جو اس کی چڑھائی تھی وہ تھی ساڑھے گیارہ انچ فولڈنگ لگا کر اور ہاف انچ کا اس میں مارجن لیا ہے تو یہ میں نے بارچ کا نشان لگایا تو نیچے بھی یہ میں نے ساڑھے بارچ نشان لگا دیا ہوئا ہے یعنی ایک انچ جس میں سلائی کا مارجن رکھا میں نے دو انچ بیلت کا نشان لگا دینا ہے اور دو انچ کا نشان لگانے کے بعد ان نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے دو انچ بیلت کا نشان لگانے کے بعد اب نیچے سے جہاں دو انچ بیلت کا نشان لگایا وہاں سے یہ آسان کنشان لگانا ہے آسان تھی چودہ یہ تیار چودہ انچ بیلت کا نشان لگایا اور یہاں پہ جو جو کروکہ میں نے پرمیش لیا وہ یہاں سے لیا میں نے دھائی انچ بیلت کا نشان لگانا ہے پر اس طریقے سے اس کو گلائی دے دینی ہے اب پانچے کا نشان لگانا ہے تو جو ہماری تیار لہتی وہ تھی ساڑھے چونتیس ساڑھے چونتیس کا نشان لگانے کے بعد یہاں میں ہافیں اسرائی کا مارجن چھوڑتی ہوئے یہ ساتھ انچ پانچے کا نشان لگا رہا ہوں اور ہافیں یہ اسرائی کا مارجن پھر یہ پانچے کے نشان کو آرسن کے نشان تک ملا دینا ہے اگر آپ کے پاس پیمانہ ہے تو پیمانے کی مدد سے اس کو ملا دیں نہیں تو پھر آپ ہاتھ کی مدد سے اس طرح اس کو گلائی دے دیں ٹوزر کی مارکنگ کرنے کے بعد اب آخر میں آپ نے بیک ایک نشان لگانا ہے تو یہ میں نے دھائی اچ کے ساب سے اوپر نشان لگانے کے بعد پھر اس طرح اور ایک نشان لگا دیا ہوگا ہے جیسا آپ کو یہ ویڈیو نظر بھی آرہا ہوگا سائے ٹوزر کی مارکنگ کمپریٹ ہو چکی ہوئی ہے تو اب مارکنگ کے مطابق ٹوزر کی یہ کٹنگ کر دینی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اپنے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل پر نو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ ٹوزر کی کٹنگ کا پریڑ ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چینل پر نو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ